پاکستانی ٹی وی انڈسٹری جو جلد ہی جلد سے نئے اور نئے ڈراماز لے کے اپنی اوڈینس کے لیے آتی رہتی ہے کافی سارے ہیٹ ڈراماز تو ہمارے چینلز پر پہلے ہی لگتے ہیں جہاں تک کہ بھارت کی اوڈینس بھی کافی حد تک ہمارے ڈراماز دیکھتی ہے پاکستانی ڈراماز بھارت میں بہت پاپیلر ہوتے ہیں وہی پر جیسے ہی کوئی ڈراما ختم ہونے والا ہوتا ہے نئے ڈراماز کے آمد آمد ہو جاتی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں وہ تین نئے ڈراماز جو جلد دستک دیں گے ہماری ٹی وی سکرینز پر اس سے بتانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں بتانا شروع کرتے ہیں تینوں چینلز پر آ رہے ہیں نئے ڈرامے جی ہاں ہم پر ہمیں جلد دیکھنے کو ملنے والا ہے ہیبا بخاری اور فرحان سعید سٹارر جو کے سیال اس ڈراما میں پہلے ہی دور فشان کی خبریں وائرل ہو رہی تھیں لیکن اب وہ نہیں رہی اب آئیں گی نظر ہیبا بخاری اور صرف فرحان سعید ان دونوں کی جوڑی کو دیکھنے کے لیے اوڈینس بہت ایکسائٹیڈ ہے فرحان سعید کو ریسنٹی میری شہزادی میں دیکھا جا رہا ہے ڈاکٹر کے رول میں تو وہی پر ان کو میرے ہمسفر سے خوب پسند کیا گیا تھا وہیں ہیبا بخاری اور فرحان سعید کی جوڑی کو آپ جو کے سیال میں دیکھنے کے لیے کتنا ایکسائٹیڈ ہیں ہمیں کمنٹ میں بتانا بلکل بھی نہ بھولیے گا دوسرے نمبر پر جو ڈراما ہے اس کی فرسٹ لوک آل ریڈی ہی جیو پر ریلیز کر دی گئی ہے اس کا ٹریلر بھی ڈرامے کا نام ہے جھوم جس میں زارہ نورہ باس اور آرون قادوانی کی جوڑی کو دکھایا جائے گا ایک ینگ لڑکا اور تھوڑی عمر میں بڑی لڑکی کی یہ کہانی آڈینس کو خوب پسند آنے والی ہے لوگ اس کے ٹریلر پر پہلے ہی بہت پیار برسا رہی ہیں حارون کو لوگ ٹیلی فلم روپوش اور تیری میری کہانی میں پہلے ہی خوب پسند کر چکے ہیں تیسرے اور آخری نمبر پر جو ڈراما ہے وہ ہے بندش جی ہاں ای آر وی ڈیجیٹل کا ڈراما بندش ختم تو ہو چکا ہے جس میں ہی رامانی کو دکھایا گیا تھا لیکن پاکستان میں بہت ہی کم ہورر ڈراماز ہوتے ہیں جو اتنے ہورر لگتے ہیں اور آڈینس کا پسند آتے ہیں بندش واقعے میں ہی کافی زیادہ ہورر تھا اور آڈینس کا خوب پسند آیا تھا لیکن اب نظر آنے والا ہے بندش 2 جس کا پرومو بھی ریلیز کر دیا گیا ہے ڈرامے میں آفانوید اور آمنہ لیاس دکھائی جائیں گے اس ڈرامے کا پرومو آڈینس کو خوب اٹریکٹ کر رہا ہے اپنی طرف کافی ہورر دکھائی دے رہا ہے جس وجہ سے آڈینس بہت ایکسائٹیڈ ہو رہی ہے اس ڈراما کو دیکھنے کے لیے کیونکہ پہلے تو پاکستانی جتنے بھی ہورر ڈراماز تھے وہ آڈینس کو امپریس کرنے میں ناکامیاب رہے تھے اور ہی رامانی تو اس دفعہ نظر نہیں آنے والی لیکن انہوں نے بھی آڈینس کو خوب پچھلے سیزن میں انٹرٹین کیا تھا تو یہ تھے وہ تین بڑے ڈراماز جو تین چینلز ہم جی اور ایر وائے پر نئے آنے والے ہیں آپ اب میں نیچے کمینٹ میں بتانا نہ بھولیے گا کون سے ڈرامے کے لیے ہیں آپ سب سے زیادہ ایکسائٹیڈ اور کون ہے آپ کا فیورٹ ایکٹر اور اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ٹی وی کا تڑکہ